آج ماہِ محرم الحرام کی گیارہ تاریخ جمعیرات کا وہ مبارک دن ہے جو شخص بھی یہ تین صورتوں کا جس میں صورت اخلاص شریف جس میں صورت کوسر شریف جو شخص بھی ان صورتوں کا مختصر سا عمل کر لیتا ہے اللہ اس کی ہر دعا کو قبول فرما لیتا ہے بیٹھے بیٹھے اس بندے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے ہر تمنہ پوری ہو جاتی ہے ہر آرزو پوری ہو جاتی ہے جو شخص بھی مالہ مال ہونا چاہتا ہے جو شخص بھی اللہ کے خزانوں سے رزق اور دولت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ بندہ آج یہ مختصر سا عمل جمعیرات کا خاص عمل صرف ایک بار کر کے دیکھیں یہ ایک ہی دن کا عمل ہے اور ایک ہی دن کے اندر قسمت کے فیصلے ہو جاتے ہیں بیٹھے بیٹھے اس بندے کی حاجت پوری ہو جاتی ہے جو بندہ بھی اس عمل کو کرتا ہے اب عمل کرنے کا طریقہ اکار کیا ہے کس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے بڑی توجہ طلب بات ہے کیونکہ یہ عمل انتہائی قیمتی ہے جو بندہ بھی یہ عمل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی ہارنا ممکن حاجت کو بھی ممکن کر دیتا ہے آپ کی جو بھی حاجت ہے آپ کی جو بھی تمنا ہے آپ کی جو بھی عارضو ہے آپ نے اس کو اپنے ذین میں رکھنا ہے اور اس کو تصور میں رکھتے ہوئے آپ نے اس مختصر سے عمل کو کرنا شروع کر دینا ہے اب یہ عمل کرنا آپ نے باوضو ہے کیونکہ جمعیرات کا جو دن ہے اس دن اللہ کی بارگاہ میں بندوں کا نامہ عمال پیش کیا جاتا ہے بندوں جو عمال کرتے ہیں وہ سارا کا سارا اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے پھر فرشتوں کے ذریعے بندوں کا رزق اتارا جاتا ہے اب جو شخص بھی اپنے لیے رزق اتروانا چاہتا ہے اور اپنے آپ کو غنیوں نک کروانا چاہتا ہے اس بندے کو چاہیے کہ آج یہ مختصر سا عمل دیکھیں اس عمل کی برکتیں آپ کو صرف ایک دن نے بلکہ پورا سال ملتی رہتی ہیں جو بندہ بھی اس عمل کو کر لیتا ہے اب اس عمل کے کرنے کا طریقہ بالکل آسان سا ہے ہر شخص اس عمل کو کر سکتا ہے کیونکہ دیکھیں ہر دن کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے دیکھیں جمعت المبارک کے دن کو اللہ تعالیٰ نے تمام دنوں کا سردار بنایا ہے اور اسی طرح جمع رات کا دن وہ دن ہے جس میں دعاوں کی قبولیت ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندوں کے عمال پیش ہوتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیر اور جمع رات کا دن یہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ہر اس بندے کی بخشش کر دی جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تو اس لئے دوستو سوائے اس بندے کے جو اپنے بائی کے ساتھ کینہ رکھتا ہو فرشتوں سے کہا جاتا ہے ان دونوں کو مولت دو حتیٰ کی یہ سنہ کر لیں ان دونوں کو مولد دو حتیٰ کہ یہ سلح کر لیں ان دونوں کو مولد دو حتیٰ کہ یہ سلح کر لیں تو یہ تین مرتبہ میرے آقا نے ارشاد فرمائی یہ الفاظ ہے تو فرمائی اس لیے وَإِنَّا عُمَرَبْنِ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ حدیث پاک مروی ہے اور اس کے علاوہ اور کئی صحابہ اکرام حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام جو میں رات کے دن کا روزہ رکھتے وہ فرماتے کہ اس دن بندوں کے عمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں تو دوستو جو بندہ اس دن یہ صورتیں پڑتا ہے اس حال میں اس کے نامہ عمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے تو اللہ اس کا مقدر کو بدل دیتا ہے وہ بندہ پھر اللہ کی بارگاہ سے جو مانتا ہے جب فرشتے اس کی بارگاہ میں اس کا نامہ عمال لے کر جاتے ہیں تو پھر اللہ فرماتا ہے میرے فرشتو میرا بندہ کیا چاہتا ہے فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالی اس کی فلاں فلاں حاجت ہے اللہ فرماتا ہے فرشتو میں نے اس کی ہر حاجت کو قبول فرما لیا دوستو اب آپ کوئی بھی آپ کی حاجت ہے انشاءاللہ اس عمل کی بدولت آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی اور آپ سرخ روح ہوں گے دیکھیں اس عمل کی برکتیں کیونکہ یہ صورتیں جو میں دونوں صورتیں آپ کو بتا رہا ہوں اور اس کے ساتھ ایک اس میں مبارک بتا رہا ہوں یہ تین چیزوں کا عمل ہے اور اس عمل کے کرنے سے ہر مصیبت ہر آفت اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کی رحمت سے آپ ہر مصیبت و آفت سے محفوظ ہو جاتے ہیں حفاظت ہوتی ہے اور دشمن کے حملے حاصد کے عصد عصیب اور ان تمام چیزوں سے وہ بندہ محفوظ ہو جاتا ہے اب اس عمل کو کرنا کیسے سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر عدب کے ساتھ محبت کے ساتھ بیٹھ جانا ہے اور آپ نے قبلہ کی جانا مو کر لینا ہے خانہ کعبہ کی طرح مو کر کے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے جب یہ عمل کرنے کے لئے بیٹھنا ہے تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی سات مرتبہ گیارہ مرتبہ آپ نے درود پاک پڑنا ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں وہی درود پاک آپ پڑھیں گے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے یہ اسما کون سے یہ پڑھیں گے اس کے بعد صورت کوسر شریف پڑھیں گے اس کے بعد صورت اخلاص شریف پڑھیں گے یہ اس عمل کی ترتیب ہوگی پھر ذرا سمجھ لیں سب سے پہلے اور اس کے بعد صورت کوسر شریف اس کے بعد صورت اخلاص شریف تو یہ تین چیزیں ہیں گویا کہ یہ تین کام جو بندہ بھی آج جمعیرات کے دن کرتا ہے اللہ تعالیٰ مو مانگی مرادے اس کی پوری فرما دیتا ہے اس کی ہر حاجت کو اللہ پورا فرما دیتا ہے اب آپ نے سب سے پہلے جو اسم پاک اسم مبارک پڑھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اور یہ تینوں اسم پاک آپ کو پتہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر آئے ہیں بسم اللہ کے اندر اللہ بھی ہے رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے تو اس طرح جو بندہ اس کو عمل کو اس طرح کرتا ہے کہ سب سے پہلے یہ پڑھتا ہے اب گیارہ مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم مبارک دیکھیں اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے یہ ہر لحاظ سے کامل ہے دو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام ہے ایک اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے کیونکہ اللہ وہ واحد ہے جو اس کی ذات میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہر شیعہ کا خالق اور مالک ہے ہر شیعہ کا رب ہے ہر شیعہ کا مالک ہے زمین و آسمان کی خزانے اس کے قبضے میں ہیں وہ عرض و سما کا مالک ہے اللہ وہ ہے جو ہمارے دلوں کی چھپی ہوئے چیزوں اور سینوں میں ڈھکے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے اللہ وہ ہے جو تحت السراء اور فوق السریعہ کی تمام غیب حقیقتوں کو جانتا ہے اللہ وہ جو دن کو رات میں رات کو دن میں بدلتا ہے زمین و آسمان کی تخلیق کرنے والی وہی ذات ہے اس کا مالک وہی ہے اس کا خالق وہی ہے اس کے خزانے عطا کرنے والا وہی ہے آسمان سے بارش برسا کر زمین کو ہرہ بھرا کرنے والا وہی ہے تو اللہ وہ ہے جو ہمارے سالکوں کو راہ حق دخلاتا ہے طالبوں کی طلب پوری کرتا ہے آج جو بھی اس کی بارگاہ میں طالب بن کر عرض کرے گا اللہ اس کو اس کی بدولت وہ سب کچھ عطا فرما دیتا ہے کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں کوئی بندہ اللہ کا ولی بنتا ہی نہیں اس وقت تک جب تک وہ لفظ اللہ کو پڑھ نہیں لیتا تو اللہ تعالی سے دوستی کرنے کا اللہ تعالی کا دوست بننے کا سب سے بڑا یہ عمل جو آپ کو یہ اس میں پاک والا میں بتا رہا ہوں دوستو اس کو اللہ والے جو ہیں وہ بڑے تداد میں پڑھتے رہے لیکن کیونکہ آج یہ خاص دن ہے خاص لمحہ ہے اس میں تھوڑی تداد میں بھی پڑھیں تو وہ بندہ اللہ کا دوست بن جاتا اللہ کے قرب میں چلا جاتا ہے تو جو بندہ اللہ کا دوست بن جائے اللہ فرماتا ہے اب یہ میرا دوست ہے اب یہ جو مانگے گا میں اس کو عطا فرما دوں گا اب اس کی ایک تسبیح آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنی ہے جو ترتیب میں نے آپ کو بتائی ہے پھر آخر میں آپ نے گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اب ان تینوں چیزوں کو آپ نے الگ الگ پڑھنا ہے لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ نے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن کوشش کریں کہ آپ ایک سانس میں پڑھتے جائیں جتنا پڑھا جائے پھر اگلی سانس میں شروع کریں جتنا پڑھا جائے پھر اگلی سانس میں شروع کریں جتنا پڑھا جائے تو ہر ایک لفظ پر سانس نہ لیتے جائیں یعنی کہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا رحمان آپ اس طرح پڑھتے جب سانس ٹوٹے پھر دوبارہ لیں ایسے نہ کریں یا اللہ یا رحمان یا رحیم ایسے نہیں کرنا بلکہ ایک سانس میں دس مرتبہ پانچ مرتبہ جتنا پڑھا جاتا رہے آپ نے اتنا پڑھتے جانا ہے تو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس کی تداد کو اور اس ترتیب کے ساتھ آپ نے یہ پہلی تصویح پڑھنی ہے اس کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر جس صورت کا میں نے تذکرہ کیا دیکھیں یہ ماہ محرم الحرام کے معینے کی میں نے آپ کے سامنے بہت زیادہ فضیلتیں بیان کی ہیں ویڈیو کے اندر دوسرے چینل پر اور میں نے تقریبا شہدہ کربوبلا کے واقعے کو بھی میں نے مختصر انداز میں آپ کو سمجھایا ہے کیونکہ یہ دن وہ برکت دن ہے جس مہینے کا پہلے بھی عدب و اترام کیا جاتا تھا اس مہینے کا ہر لمحہ ہر گھڑی ہی برکت والی ہے فضیلت والی ہے دوستو اس لیے اس طرح کے موقع انسان کو بار بار نہیں ملتے سال کے بعد یہ موقع ملتا ہے تو سال کے بعد بھی اگر ہم اس موقع سے فائدہ نہ حاصل کر سکیں مستفیض نہ ہو سکیں اور برکتیں اور رحمتیں نہ حاصل کر سکیں تو پھر ہم جو ہے وہ سوائے جو ہے وہ مشکلات کی اور کیا حاصل کر سکتے ہیں اس لیے جب ہمیں اللہ نے موقع دیا ہے تو ہم نے ہمیں اس موقع کو غنیمت سمجھنا چاہئے اس موقع سے فائدہ حاصل کرنا چاہئے اب ہم نے جو صورت کوثر شریف پڑھنی ہے اس کو پڑھنے کا طریقہ کا دیکھیں صورت کوثر شریف کے بارے میں ہر شخص جانتا ہے کہ اس کی کتنی فضیلت اور کتنی مختصر سی صورت ہے بالکل مختصر سی صورت ہے اور بڑی فضیلت کی اگر ہے مختصر لیکن فضیلت کی اعتبار سے سب سے بڑی ہے طاقت کی اعتبار سے سب سے بڑی صورت ہے اور دیکھیں حضور علیہ السلام اس سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے صورت کوثر شریف سے بھی آپ نے اس سے پہلے بھی گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور پہلے جیسے میں نے ترتیب بتائی ہے اسی طرح آپ نے اس کے بھی اول گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے آپ اس کے اول آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں چھوٹا درود پاک پڑھ لیں بڑا درود پاک پڑھ لیں درود ابراہیم پڑھ لیں جو بھی درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں اس میں درود پاک کے بقید نہیں ہے پڑھنا درود پاک تداد گیارہ مرتبہ جائے سب سے چھوٹا پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں چھوٹا درود پاک پڑھیں دیکھیں جو شخص حضور فرماتے جو شخص میری تعظیم کے پیش نظر مجھ پر درود پڑھے اللہ تعالیٰ درود شریف کے اس کلمے کی برکت سے ایک ایسا فرشتہ پیدا فرماتا ہے جس کے دو پر ہیں ان میں سے ایک مشرق میں دوسرا مغرب میں جبکہ ان دونوں پاؤں اس کے دونوں پاؤں عرش کے نیچے ہیں اللہ تعالیٰ اس فرشتے سے فرماتا ہے کہ تو میرے اس بندے پر رحمت بھیجنے کی دعا کر جس طرح کہ اس نے میرے پیغمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا ہے لہذا وہ فرشتہ اس بندے کے لیے قیامت تک کے لیے رحمت کی دعا کرتا ہے اور جس کے لیے اللہ کے فرشتے اللہ کے ملائکہ دعا کریں کہ وہ شخص کتنا خوش نصیب ہوگا وہ شخص کتنا مقدر والا ہوگا تو آج جو شخص یہ عمل کرے گا وہ کتنا خوش نصیب ہوگا اس لیے مقدر والوں کو یہ ایسے عمال ملتے ہیں وضائع ملتے ہیں ورنہ بہت سارے دنیا ہیں لیکن ان تک یہ وظیفہ نہیں پہنچے گا تو وہ مقدر والا ہی شخص ہوگا جس تک یہ عمل پہنچے گا اور پھر وہ اس کو کر بھی لے گا بہت سارے لوگ آ کر کر بھی نہیں پاتے وہ چلے جاتے ہیں دن جو ہے یہ محرم الحرام کی دوسری جمعہ رات اور اس کی فضیلت یہ دیکھیں دس محرم کے ساتھ ملی ہوئی جمعہ رات ہے تو جو بندہ اس کی برکتیں حاصل کرنا چاہتا ہے وہ فوری طور پر سارے کام چھوڑ کر پہلے اس عمل کو جلدی سے کر لیں اب آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اس صورت کو اور یہ صورت دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا پہلے درود پاک پڑھا پھر آپ دیکھیں اس کو اب پوری کو ایک سانس میں پڑھتے جانا ہے یعنی کہ اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھو قربانی کرو بے شک تمہارا دشمن ہی وہی ہر خیر سے محروم رہے گا اللہ آپ کو خیر کسیر عطا فرما دیا ہے اللہ تعالی نے آپ کی شان اور عظمت کو بلند فرما دیا ہے آپ کو رفت عطا فرما دیا ہے آپ کو بلندیاں عطا فرما دیا ہے آپ کو وہ شان اور عظمت عطا فرما دیا ہے جو اس سے پہلے کسی کو نہیں دی نہ اس کے بعد کسی کو ملے گی آپ کو اس مقام محمود پر فائز کر دیا ہے جہاں دنیا کائنات کی بلندیوں کی حد ہوتی ہے فرما ہے وہاں تو دنیا کی حد ہے اس سے آگے جہاں آپ کی شان کی انتداء ہوتی ہے وہاں اس دنیا کی بلندیوں کی انڈ ہوتی ہے وہاں سے آپ کی شان شروع ہوتی ہے عظمت شروع ہوتی ہے اس قدر اللہ تعالی نے آپ کی شان اور عظمت کو بلند فرما رکھا ہے تو یہ وہ عمل ہے اس صورت کا جو اللہ کی آقا علیہ السلام کی بڑی محبوب صورت ہے اور یہ حضور علیہ السلام اس وقت غم میں تھے حضور کے بیٹے کا انتقال ہوا تھا اس وقت حضور کو دشمنوں نے تانا دیا اللہ تعالی نے حضور کو خوش کرنے کے لیے رازی کرنے کے لیے خیر کسیر عطا فرمایا تو اس لیے دوستو اس طرح کے موقعوں کو زائرہ کیا کہہ رہے ہیں اور اسی طرح دیکھیں امام علی مقام نے اپنا سب کچھ کربلا کی سرزمی میں شہید کروا لیا کن کے لیے حضور کے دین کے لیے اس دین کو بچانے کے لیے ہمارے لیے تاکہ ہم آزادی کے ساتھ اور ظالم کے سال میں کلمہ حق کہہ سکے اب اس صورت مبارکہ کو آپ نے اکتالیس مرتبہ پڑنا ہے اور جیسے ترتیب میں نے بتائی اسی ترتیب کے مطابق اب آخر میں آپ نے یہ وہ صورت ہے جس کی صورت کی چار آیات ہیں اور یہ جو صورت ہے یہ فریشتوں کے پروں کی اوپر لکھی ہوئی ہے اور یہ وہ بابرکت صورت ہے جو چار خلفائے راشدین کی پشانیوں پر لکھی ہوئی ہے اور اس صورت کے پڑھنے پر صحابہ اکرام نے تعجب کیا کہ یہ صورت پڑھنے والے بندے کے لیے اللہ کے فریشتے دعا کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برویت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مجھے آسمانوں تک کی سیر کروائی گئی یعنی کہ میراج شریف کی رات حضور فرماتے ہیں میں نے ارش پر تین لاکھ ساٹھ ہزار ستون دیکھے ہیں ایک ستون سے دوسرے ستون کی مسافت تقریباً تین لاکھ برس کی ہے ہر ستون کے نیچے مشرق سے مغرب تک بارہ ہزار میدان ہیں ہر میدان میں اسی ہزار ایسے فریشتے ہیں جو یہی پڑھ رہے ہیں جب وہ فریشتے سورت کو پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں تو رب زلجلال کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں مالک امن یہ سواب جو سورت پڑھی ہے ہر اس شخص کو بخش دیا جو بھی مرد ہو یا عورت ہو جو بھی سورت اخلاص کی تلاوت کر رہا ہے اب اس میں مرد عورت کی قید نہیں ہے لڑکا ہو لڑکی ہو مرد ہو عورت ہو بڑا ہو جوان ہو ہر کو یہ عمل کرے جس نے برکتیں حاصل کرنی ہیں جس نے اللہ کی بارگاہ سے خزانیں حاصل کرنے ہیں جس نے اپنی دعاوں کی قبولیت کروانی ہے جس نے اپنی حاجتیں پوری کروانی ہے ہر وہ شخص اس عمل کو کرے اب اس عورت کو آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے جتنی تعداد بتاؤں گا ہر بار اب اس کے بھی اول آپ نے درود پاک کی تعداد گیارہ ہی رکھنی ہے یعنی جو بھی جیسے میں نے پیچھے عرض کر دیا ہے کہ درود پاک جو بھی یاد ہے وہ آپ پڑھیں اور بعض بزرگوں کو فرماتے ہیں ایک دفعہ کسی بزرگ نے خواب میں مکہ کے اندر سو کبوتر دیکھے جن کے سر کٹے ہوئے تھے جب وہ بزرگ بیدار ہوئے تو خواب کی تعبیر بیان کرنے والے سے اس کی تعبیر دریافت کی تو تعبیر بتانے والے نے اسے بتایا کہ شاید تو نے صورت پڑھی ہے اور اس صورت کو بغیر بسم اللہ کے پڑھا ہے اب اس صورت کو آپ نے درود پاک کے ساتھ پڑھنے اور یہ وہ صورت ہے جس کو ایک بار بندہ پڑھے نہ تو اللہ تعالیٰ تورات انجیل زبور قرآن مجید پڑھنے کا سواب عطا فرماتا ہے پھر حضور فرماتے ہیں جو بندہ اس صورت کو پڑھتا ہے سو شہیدوں جتنا اللہ اس بندے کو سواب عطا فرماتا ہے اب آپ نے اس صورت کے پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ رزق کے رحمت کے برکت کے دروازے کھول دیتا ہے اس سے پہلے جو اس میں پاک بتایا وہ پڑھنا ہے اس کے بعد صورت کوسر شریف آخر میں صورت اخلاص شریف اور صورت اخلاص شریف یعنی کل ہوا اللہ حد کو بسم اللہ کے ساتھ آپ نے ایک سو بار پڑھنا ہے اس کے بعد سارے کا سواب شہادہ کرب و بلا کی ارواح کو پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے انشاءاللہ جو بھی دعا کریں گے کوئی دعا رد نہیں ہوگی یہ اٹل فیصلہ ہے والسلام ورحمت اللہ